بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائن سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں آج ہم بات کریں گے لاف ٹارٹ میں دی گئی ریمیٹیز کے حوالے سے قانون جو ہے وہ ہر نقصان کا چارہ کار فراہم کرتا ہے لاف ٹارٹ میں افوالے بے جا کے حلاف متدد ریمیٹیز یعنی دادرسیاں موجود ہیں ان میں سے بعض دادرسیاں ایسی ہیں کہ جن کی نویت عدالتی ہے جبکہ بعض جو ریمیٹیز ہیں ان کی نویت غیر عدالتی یا زائد عدالتی ہے ٹارٹ میں نویت کے اعتبار سے گویا ایک شخص کو دو قسم کی دادرسیاں حاصل ہوتی ہیں ایک عدالتی دادرسیاں جن کو جوڈیشل ریمیٹیز کہا جاتا ہے اور دوسری جو ہیں زائد یا غیر عدالتی دادرسیاں یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ریمیٹیز عدالتی دادرسیاں یعنی جوڈیشل ریمیٹیز کا نفاظ عدالت کے ذریعے ہوتا ہے اور متاثرہ شخص عدالت کے ذریعے کاروائی عمل میں لاسکتا ہے جبکہ غیر یا زائد یعنی ایکسٹرا جوڈیشل دادرسیاں یا ریمیٹیز اس قسم کی ہوتی ہیں جن میں عدالت کی معاملت جو ہے وہ درکار نہیں ہوتی بلکہ متاثرہ شخص جو ہے وہ آز خود اس کا صدباب کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جوڈیشل ریمیٹیز یعنی عدالتی دادرسیاں کی اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے ہرجانہ یا معافضہ کی ادائیگی حکم امتنائی مال یا جائدات کی واپسی سب سے پہلے آجاتا ہے ہرجانہ یا معافضہ یعنی ڈیمیجز اور کمپنسیشن متاثرہ شخص جو ہے وہ اپنے نقصان کا معافضہ طلب کر سکتا ہے کسی شخص کے فیلے بے جاسے جس قدر اس سے نقصان ہوا ہوتا ہے متاثرہ شخص ذمہ دار سے ایسے نقصان کا مطالبہ بے ذریعہ عدالت کر سکتا ہے یہی نہیں بلکہ عدالت متاثرہ شخص کو ہرجانہ بھی تلا سکتی ہے ہرجانہ کتنا ہوگا اس کا ان ہزار حالات اور عدالت کی جیورسٹکشن پر ہے یعنی اس کی سوابدیت پر ہے عدالت ہرجانے کی طور پر باری رقم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور معمولی رقم کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے عام طور پر عدالت ہرجانے کا تیین کرتے ہوئے جن افوال کو سامنے رکھتی ہے ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فیلے بیجا کی نویت کیا تھی مدعی اور مدالعہ کی حصیت کیا ہے اور نقصان کی حد کیا ہے یعنی کس خد تک نقصان ہوا ہے عدالت معافضہ کی ادائی کی کا حکم سادر کرتے ہوئے حرجانے کی استعداد مسرد بھی کر سکتی ہے صرف حرجانہ بھی دلا سکتی ہے اور نقصان اور حرجانہ دونوں کی ادائی کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے یہ عدالت کی سوابتی پر منحصر ہے اب بات آ جاتی ہے حکم امتنائی یعنی انجکشن کے کسی بھی شخص کو فیلے جاسب داز رکھنے کے لیے یا کسی جائز فیل کے ارتکاب کے لیے عارضی حکم سادر کر سکتی ہے جب عدالت کسی کام سے روکتی ہے تو اسے قانون اسطلاح میں حکم امتنائی کہا جاتا ہے جبکہ عدالت کسی کام کرنے کی خدایت دیتی ہے یا کسی کام کو جاری رکھنے کا حکم دیتی ہے تو اسے قانون اسطلاح میں حکم امتنائی تاقیدی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر علیف بے کے مقبوضہ پلارٹ میں غیر قانونی تعمیر کرنا چاہتا ہے بے ذریعہ عدالت حکم امتنائی جاری کروا سکتا ہے کہ علیف ایسا کرنے سے باز رہے اسی طرح سے علیف ایک معاہدے کے تحت بے کے مکان میں پانی کی سپلائی کا ذمہ دار ہے بلا وجہ وہ پانی کی سپلائی بند کر دیتا ہے بے عدالت کے ذریعے حکم امتنائی تاقیدی جاری کرا سکتا ہے کہ علیف پانی کی سپلائی بحال کرے اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے جائدات کی واپسی یا بحالی یعنی ریسٹوریشن آف پراپرٹی اس قسم کے دادرسی کو دادرسی خاص کہا جاتا ہے متاثرہ شخص اگر کسی مال یا جائدات سے غیر قانونی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ عدالت کے ذریعے ایسے مال یا جائدات کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے متاثرہ شخص جو ہے وہ عدالت میں نالش دائر کر سکتا ہے کہ اسے بلا وجہ کسی استحقاق کے بغیر اس کے مال یا جائدات سے محروم کیا گیا ہے اس لئے اسے اس کا جائدات یا مال جو ہے وہ واپس دلائے جائے عدالت جو ہے وہ ایسے واقعات کی چھان بین کرنے کے بعد واپسی مال یا جائدات کا حکم صادر کر سکتی ہے اگر ذمہ دار شخص ایسے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو عدالت بزور ایسے کروا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈیز کی یعنی غیر عدالتی چارہ خاکار متاثرہ شخص کو قانون کے تحت چند ایسی دادرسیاں یا چارہ خاکار حاصل ہیں جنہیں غیر عدالتی یا زائد عدالتی دادرسیاں کہا جاتا ہے یعنی یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ یہ اس قسم کی ہیں کہ جن میں عدالت کی معاملت کی صورت نہیں ہوتی بلکہ جو انجیوریس پرسن ہے یعنی متاثرہ شخص جو ہے وہ از خود ایسی دادرسی یا چارہ کار حاصل کر سکتا ہے ان کے لئے بنا دی شرط یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے وہ جو طریقہ احتیار کرے یا طاقت کا استعمال کرے تو وہ ایک حادیان توازن کے اندر ہو غیر ضروری نہ ہو ایسی ریمیڈیز جو ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے حفاظت خود احتیاری یعنی سیلف دیفنس اس کے بعد آ جاتا ہے مقرر داہلا یعنی ری انٹری پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مقرر قبضہ یعنی ریسیپشن اس کے بعد آ جاتا ہے صد باب یعنی چیک اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حفاظت خود احتیاری یعنی سیلف دیفنس کی کسی شخص کی جان اور مال کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایسے شخص کو احتیار حاصل ہے کہ وہ اپنا تحفظ کرے اور اپنا بچائے کرتے ہوئے قوت کو استعمال کرے قانونوں سے یہاں تک احتیار دیتا ہے کہ جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر مرتقب کو جان سے مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو متاثرہ شخص ایسا بھی کر سکتا ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ متاثرہ شخص صرف اس قدر طاقت کا استعمال کرے کہ جس قدر مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے بلا وجہ اور غیر ضروری طاقت کا استعمال اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا اگر ایک شخص لاتھی کے ذریعے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو اسے پستول استعمال کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور بلا ضرورت اور بلا مقصد طاقت کا استعمال قانونوں سے مجرم ٹھہرائے گا حفاظت خود احتیاری یعنی سیلف ڈیفنس کے سلسلے میں تفصیلات جو ہیں ویتاظرات پاکستان کی استثنائی دفعات میں موجود ہیں اب بات کرتے ہیں ری انٹری کی یعنی مقرر داہلہ اگر کوئی شخص کسے دوسری شخص کی جائداد غیر منکولہ میں مداہلتیں بیجا کرتا ہے تو دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بزریعہ طاقت ایسی مداہلت کو روکے اگر مداہلت قنندہ جائداد میں داہل ہو گیا تو وہ سے بزریعہ قوت باہر نکالے اور خود جائداد میں داہل ہو کر اپنا قبضہ کر لے اس کے لئے جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے جیسے کہ جائداد غیر منکولہ ہو مداہلت بیجا ہو حقیقتن مداہلت ہوئی ہو یا پھر متاثرہ شخص کو ملکیت یا قبضے کا حق حاصل ہو اس کے علاوہ قوت کا استعمال بے مطابق ضرورت ہو اب بات کرتے ہیں ری سپشن یعنی مقرر قبضہ کی اس اصول کے تحت ایک متاثرہ شخص یہ حق حاصل ہے اس کو کہ وہ کسی جائداد کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لے بشرتی قوت سے جائداد پر قبضے کا حق حاصل ہو اور دوسرے شخص کا قبضہ غیر قانونی ہو یا اس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہو گویا یہاں بھی قانون یہی بات کا تقاضی کرتا ہے کہ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور غیر ضروری قوت یا طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اب بات کرتے ہیں چیک یعنی صدباب کی کسی شخص کو اگر کسی فیلے بے جا سے تکلیف ہو رہی ہو تو اسے قانونن حق حاصل ہے کہ وہ ایسی چیز کا صدباب کرے جو دوسرے کے فیلے بے جا سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے عمر باعثی تکلیف عام اور عمر باعثی تکلیف خاص میں ایسے عمور کا صدباب از خود کیا جا سکتا ہے گویا کسی دارت میں جانے یا اس کی معاملت حاصل کرنے کی صورت نہیں ہوتی غیر یا زائد عدالتی چارہکار یعنی ایکسٹرا جوڈیشیل ریمیڈیز ایسی صورت میں زیر عمل نہیں لائے جا سکتے جب کوئی معاملہ عدالت میں زیر سمات ہو یا پھر عدالت نے حکم امتنائی جاری کر رکھا ہو دوسرا قانونی حدود کے اندر رہنا انتہائی ضروری ہے یہ تھا ریمیڈیز کے بارے میں جو خاصل کی جا سکتی ہیں لا آف ٹارٹ میں جو جوڈیشیل اور ایکسٹرا جوڈیشیل ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی